بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اس سب خیریت سے ہوں گے آئی ہوف کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے بہنبائی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں لائک کرنے سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہم سب کی حمد ضرور بڑھتی ہے کہ آپ سب ہمیں بہت پسند کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ بہت سے لوگوں کی آپ کی وجہ سے ہیلپ ہو سکے اور ہم سب کو یہ دنیا میں رہ کے جنت حاصل کر سکے آج میں آئی ہوں ایک امہ جی کے پاس وہ بہت ہی مجبور ہو رہت ہے مجھے دو چار بار انہوں نے کالز کی ہے کہ بیٹا آپ میرے گھر لازمی آئے ضرور آئیے بس وہ ٹائم کی کمی کے وجہ سے ہم کوئی دن سے نہیں آ سکے لیکن ہم آج ان کے گھر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اب سردی آ رہی ہے سردی کا موسم آ رہا ہے سردی کا موسم ہے اور ان کے گھر کی چھت نہیں ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ سامنے ان کا جو ہے وہ ایک کمرہ ہے جو انہوں نے بنایا گیا ہے لیکن ان کے پاس دروازہ اور چھت نہیں ہے کہ وہ کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے بچوں کو وہاں بٹھا سکیں جہاں یہ رہ رہی ہیں انہوں نے چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کمرہ بنایا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو دیکھیں آپ کہ اتنی مجبور عورتیں بچاری ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ گھر ایک آرزی طور پر بنایا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں تو انہوں نے وہ تو بنا نہیں سکے لیکن انہوں نے تھوڑا سا جیئے چھپر ٹائف جو ہے وہ ایک بنایا ہوا ہے اور اس میں اپنا سمان دکھا ہوا ہے باقی ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے حالات ہیں کیوں ہوا کیسے ہوا جس سب انہی سے بات کر کے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اممہ جی والیکم سلام اممہ جی کی نام ہے تڑا میرے نام ہے شمع کنے بچے ہیں تڑے میرے دو اتراف ہوتے ہیں دو میرے انسین پہ ہیں اچھا پہ تڑے خامن کی کر دیا میرے خامن سے فوت ہو گیا وہ قرآن دی دیل دی تکلیف میں جانا مظلوم لوکان تھی میرے نکے نکے بچے ہیں اچھا اوہ فوت کنہ عرصہ ہو گیا فوت ہوئی انہوں دوسرا سالی دوسرا سال ہو گیا فوت ہوئی انہوں جس وقت وہ زندہ سی ہے گھردے حلال سائی سی جی اچھا اس تو بات جو ہے کونکہ تسی کمان ہی سکتے کوئی اے مظلوم لوکان ماری لاتے گمبیر نکل آئی اچھا میں درو کوئی کامی نہیں تھی دا اے مظلوم لوکان انہوں نے محنت کھاتے نا اللہ اٹھا گھرنا ہے تو انہوں پکات روکی پلوی روٹی دے دی تھی اللہ تو ترہا گھر دی چھت میں نہیں ہے گی میرے گھر دی چھت کھانی اے مارے چھپو جیرانا وہ پانی بچے آوائے تھے ہوئی ہوئی جسے وقت باری چھتے ہیں سارا کچھ خراب ہوئے گا ہمارے چھتے ہیں کیونکہ اے مارے چھتے ہیں تھوڑا چھپر تے کام نہیں نہ آنے سکتا ہمارے چھتے ہیں گھر دی چھتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں نہیں اسے بنا سکتے ہیں نہ اتنی رابطہ لہی محفیلی تھی ہے نہ ہی جاڑانا اسے بنا سکتے ہیں اے تیرے تار بچے بیٹھے نے ایک بیڑی تریک در گئی وہ کہے ہیں گھار روٹییں پکائیں دیئے اچھا پھر اہل ہے کہ آن دی گزارا ہوں ہاں اہل آن دی تو گزارا تھا اللہ تعبہ ایک بیٹی جو ہے اہل سا بہن بھائی گا نوی عرمان ہوں سنبھال دی بیئی ہوں سنبھلے دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹی بات دی جئے بیٹی تباکی چھوٹے ہیں اچھا تھے ہمجھ بچے اپڑھا رہے کوئی نہیں پڑھائیں دی پہنیاں اونا پڑھائیں دی پہنیاں جیڑھا کو جتی ہیں تو اللہ بھی لگاتا ہے کہ بچیاں کو کوشت علیم آلہ جیڑھا ہوں کبھاک کبھاک میں گزریں دی پہنیاں بچیاں باستے تو کوئی سوکہ کام آلہ یہ بلکل صحیح کیا کیونکہ بچیاں مستقبل ضروری یہ تر باستے اور معاشرہ تو سی بہت بے حمد خطون ہو اللہ تعالیٰ نے تو بہت حمد دیتیا کہ تُو سی جو ہے اپنے بچے نہیں پرورش اچھی کر دیتے ہیں ہاں اچھی اچھی آسانت ہے ہاں صاحب تو اچھی ساتھ بچے پرورش تھی تو ایسا انہوں کی اتنی دعائیں دے سوں پوری زندگی اتنی دعائیں دے سوں ساتھ کمرے دی چاہت پار جیل اندر سردی بچے سم سے وہ کتنی دعا دے سیں کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے سردی فالج جو تکاہ کو نہیں دے سنگتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت مہربان ہے اور بلکل وہ مدد کرنے والا ہے اور امہ جی انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے اور کہ اتنی دعا دیئے بناوا دیئے ٹھیک ہوگی اچھا ٹھیک ہے پوری زندگی دعائیں دے سوں کیونکہ بچے دعا ہی جو ہے پتہ نہیں کیا دی رب کی دی دعا قبول کر لے ہاں کیسے نہیں قبول کر گئے امہ جی پیسے نہیں تاڑی واس دے اللہ تعالیٰ یہ طرف پیسے آئے نہیں تو سی ادھا راشنل لیو اور کہیں دے آٹا نہیں ہے گا آٹا اگر لیو بچے نے اچھا کھانا کھلاو اور پوری کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے چاہاں تے تاڑی چھتا بندو بس لازمی کریں گے آمین آمین بس تیری دعا چاہی دیا اتنے کہ دیونا انشاءاللہ جو میرے بہن بھائی گریپان تھی جتیمان تھی بہن بہن پو جانا سنتوا دیسوں آمین آمین بہن پو جانا سوکتا جات گزر ایک ہمینہ دعا دے بلکل جی صحیح کیا تسی کیونکہ باب سرتے بچے دے نہیں اگر باب سرتے ہوئے تو کچھ نہ کچھ کر لیں کچھ نہ کچھ کر لیں اور جیسے باب بھی سرتے نہیں ہیں ماں بھی مظہور ہیں ماں کچھ کر نہیں سکتی ایک بچے سرتے کی تھی گزارا چلتا ہاں ایک ساکو دید آسرا جو جیڑ لوکا نہیں آیا کہاں روٹیں پکاں دے برطن دھوان دے ملکم بھائن بھرام کو کھا با بیتی صحیح کیا انشاءاللہ ماں جی پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہو گیا جی ویورز جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر نہ لے کے آئے کہ جن کے خوابند بھی نہیں ہیں اور ایک بچی کا سہارا ہے وہ خود کام نہیں کر سکتی ہیں وہ کہتی میں چل پھیڑ نہیں سکتی انہوں نے ایک وہ چھپر سا بنایا ہوئے ہیں وہاں اپنا اسمان رکھا ہوئے ہیں کیا زندگی ہے جو ہے اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت ساری دعا دیں گے کہ جب میرے بچے ایک سردی سے بچیں گے کیونکہ اب سردی کا موسم آل ہے تو بچے کیسے یہاں سردی سے بچ سکتے ہیں یہاں کئی نہ دوار ہیں انہوں نے صرف ایک پردے سے لگائے ہیں بیچاری نے پھر وہاں جو ہے وہ رہ رہی ہیں گرمی کے موسم میں تو چلو گزارا ہو گیا لیکن سردی کے موسم میں تو یہ نہیں ہو سکتا جن بہن بھائیوں کو اللہ تعالی نے بہت دیا ہوا ہے جو صاحبی اصداد ہیں جن کے پاس اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے اگر وہ اپنے دیئے میں سے کہ تھوڑا سا حصہ جو ہے ان کو دے دیں تو رب پتہ نہیں کتنا ہمیں اور دے گا کتنا رب اس میں اضافہ کرے گا کتنا اس میں زیادہ اضافہ کر دے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میرے رزق میں اتنا رب اضافہ کرے گا اور وہ یتیم بچے کتنی دعا دیں گے کہ ہماری اس دنیا میں رہ کے ہماری آخرت سبر جائے گی یہی دعا ہے آپ سب بہن بھائیوں کے لئے میری خود دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو اتنا دے کہ ہم آگے دے سکیں اللہ تعالی ہمیں بانڑنے والا بنا دے اللہ تعالی ہمیں اتنا دے دے کہ ہم ان جس لوگوں کی ہیلپ زیادہ سے زیادہ کریں اور ان کی بہت ساری دعا لے سکیں ہمارا ویڈس اپ نیمبر سکرین پر شو ہو اور آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جلد سے جلد ست کا انتظام ہو جائیں اور یہ اپنے کمرے میں جو ہے وہ سکون سے سردی گزار سکیں اور بہت ساری دعا لے سکیں ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات